ہریہ اپنے باغان میں فلی ٹاماتروں کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا آہا کتنے سندر لال لال ٹاماتر اگے میری محنت تو رنگ لا گئی اور تب ہی ہریہ کی نظر ایک ٹاماتر پر پڑتی ہے جس پر ایک کیڑہ بیٹھا ہوا تھا ارے یہ کیا میرے ٹماٹر کی کھیت میں یہ کیڑا کہاں سا آ گیا اسے تو میں ابھی بتاتا ہوں گصے میں آ کر ہریہ اس ٹماٹر کو توڑ دیتا ہے اور اس کیڑے کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کو بھی کچل دیتا ہے اس کیڑے کو مارنے کے بعد ہریہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں ایک چڑیل آتی ہے چڑیل کا بچہ اس کیڑے کی شکل میں آ کر ہریہ کے بگان سے ٹماٹر کھا رہا ہے ارے یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو کس نے مارا چڑیلیا فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہاں کے کسی بھی آدمی کو نہیں چھوڑے گی اپنے بیٹی کی موت کا بدلہ وہاں والوں سے لے گی اس دن کے بعد سے چڑیل ہر رات کسی نہ کسی کے گھر آتی تھی اور ایک بڑھیا کے روپ میں ان لوگوں سے جا کر ٹماٹر مانگتی تھی گھر پر کوئی ہے کیا؟ اس گھر یہ بڑھیا کی مدد کر دو آ رہا ہوں بیٹا میں بہت دوکھی ہوں صبح سے ایک دانہ کھانا رسیم رہی ہو رہے کچھ کھانے کو دے دو ہاں اممہ کیوں نہیں سبیتہ سنتی ہو کچھ کھانے کو لا دو بیٹا تو بڑے بھلے اتسانو اپنی پتی سے کہو تھوڑا ٹماٹر بھی لے کے دے اور پھر سبیتہ ایک بلیٹ میں کچھ کھانا اور ٹماٹر لے جا کر اس بڑھیا کو دیتی ہے بڑھیا بہت ہی عجیب طرح سے ٹماٹر کھا رہی تھی جسے دیکھ کر سنتا کو بہت عجیب لگتا ہے اممہ یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ نے انہیں دیکھا ہے کیا؟ سبیتہ کے اس سوال پر وہ بڑھیا کوئی جواب نہیں دیتی اور سنتا کی نظر پڑتی ہے اسے اس کی پتی کے لاش ایک بیٹ کی نشی ملتی ہے اس کا پتی خون سے لد پت یہ سب دیکھ کر سبیتہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا سبیتہ بہت ہی خبرائی بھی تھی سبیتہ کے دماغ میں کچھ چل نہیں رہا تھا اور اتنے میں وہ چڑائل اسے بھی مار دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اگلی ہی دن شہر سے پولیس والا آتا ہے اور اس ہتیا کے بارے میں گاؤں والوں سے جاج پڑتال کرتا ہے تب ہی ایک آدمی کہتا ہے ارے شاہب جی آپ کو کیا لگتا ہے ان دونوں کو انسان نے مارا ہے جس رات یہ حادثہ ہوا میں اسی گھر میں تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت ٹماٹر مانگنے آئی اور وہاں چڑائل تھی اگر میں شہر کرتا یا باہر جاتا تو وہاں مجھے بھی مار دیتی اس پولیس والے کو اس آدمی کی باتوں پر بلکل یقین نہیں ہوتا وہ اسے ایک سرفیر آدمی سمجھ کر آگے نکل جاتا ہے اور اپنے گھر جانے لگ جاتا ہے جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے اس کے سامنے ایک عورت آ جاتی ہے جو ٹماٹر لے کر کھڑی تھی اور جب چڑائل اپنی اصلی روح میں آتی ہے تب اس پولیس والے کو اس آدمی کی بات کا یقین ہوتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیوں ارے پولیس والے تم مجھے مارنے آیا تھا مجھے پکڑے گا میں چڑائل ہوں میرا کوئی کچھ نہیں مگار کھتا جب تک میں اس گاؤں کے ایک ایک انسان کو ختم کرتا تو میں نہیں سنگی کسی تھی اس پولیس والے کی موت کے بعد پورے گاؤں میں اور بھی زیادہ سنناٹا چھا جاتا ہے لوگ دہشت میں جینے لگتے ہیں اس لئے وہ ایک عورت کو گلاتے ہیں جو بھوت چڑائل اور آتماوں کو ہمانے کا کام کرتی ہے گاؤں والے ساری باتیں اس عورت کو بتا دیتے ہیں اور وہ عورت انہیں ایک اپائے بتا گھر پر کوئی ہے کیا مجھے بہت دھوک لہی ہے کچھ کھانے کو دے دو بیرجو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں ایک چڑائل ہے جو بھیس پتل کر میرے پاس آئی ہے اور بیرجو باہر جاتا ہے یہ پتا ہے تم ٹاماتر مانگنے والی چڑائل ہو اس پار تم نہیں بچوگی ایک بہت شور والا دھن بجانے لگتا ہے وہ دھن کی آواز سنتے ہی چڑائل کے سر میں درد ہو جاتا ہے اور سارے گاؤں والے وہاں آ جاتے ہیں وہ بھوت بھگانے والی عورت اسے اپنے شکتی سے قید کر لیتے ہیں اے چڑائل بتا تیری گاؤں والوں سے کیا دشمنی ہے کیوں تو ان گاؤں والوں کو جان سے مار رہی ہے یہ بے قصور لوگ ہیں یہ بے قصور نہیں ہیں ان میں سے کسی نے میرے بیٹے کی جان لے لی ہے کسی ایک کی گلتی کی ستا تسارے گاؤں کو نہیں دے سکتی ہے اب میں تیرا خیل ختم کر دوں گی اور گاؤں والوں کی مدد سیوہ عورت آگ لگا کر اس چڑائل کے اوپر فیک دیتی ہے جس سے وہ چڑائل چل جاتی ہے اور وہیں ختم ہو جاتی ہے ایسی ہی مزیدار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو